وفاقی کابینہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات پر انکواری کمیشن کی منظوری دے دی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس اٹائر تصدق حسین جلانی کمیشن کے سربراہ ہوں گے کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی تحقیقات کرے گا سات روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوں گی کمیشن کے ٹی او آرز اٹرنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون تیہ کریں گے وزیر آسم اور چیف جسٹس کاسی فائزیسہ کی ملاقات میں انکواری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا جس میں عدالتی امور میں اگزیکٹیو اور ایجنسیز کی مداخلت کا ذکر کیا تھا خط جسٹس محسین اختر قیانی جسٹس تارک محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اجاز اسحاق جسٹس سرباب محمد طاہر اور جسٹس سمن ریفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا ہے جسٹس سٹار تصدق حسین جلانی کا بطور چیئرمن کمیشن نامزدگی پر آمادگی کا اظہار دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس سٹار تصدق حسین جلانی نے کہا کہ تحقیقات صاف شفاف ہوں گی یقینا یہ ایک بڑا چیلنج ہے قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے پیفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کمیشن کے سربراہ ریپورٹ میں ذمہ داروں کا تائین کریں گے تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ میں پیفاقی حکومت کو پیش کی جائے گی کمیشن ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی مرتب کرے گا بشام واقع کی تحقیق فلفورٹ کی جائے گی ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دی جائے گی چیف جسٹس نے یقین دلائے اچھی پالیسیز کو سپورٹ کرنے کے حلے حاضر ہیں چیف جسٹس سے عدالتوں میں پڑے ستائیس سو عرب روپے کی بات کی چیف جسٹس نے کہا اپنے محکموں کو چھیک کریں اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کے وفاقی کابینہ کے جلاس میں گفتگو کہا امید ہے اگلے پانچ سال میں برامدہ دو گناہ ہو جائیں گی آئی ٹی میں اربو ڈالرز کی ایکسپورٹ میرے ذہن میں سوار ہے احتساب کا عمل مجھ سے شروع ہو کر نیچے تک جائے گا بجلی گیس اور پیٹرولیوم کی چوری کو روکنا ہوگا نو مہیکو گجناوالا کینٹ میں توڑ پھوڑ کا کیس ایکاون ملزیمان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا ای ٹی سی عدالت کی جاج نتاشا نسیم سپرا نے فیصلہ سنا دیا گرفتار تمام ایکاون ملزیمان کو مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی گئی ملزیمان کے خلاف جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درد تھا پنجاب کابینہ میں مرحلہ وار توسی کا فیصلہ رانہ سناؤلا کو پنجاب میں سینئر مشیر لائے جائے گا پارلیمانی امور کا چارج دینے کا فیصلہ پنجاب کابینہ میں پانچ سے آٹھ وزراء اور موونین شامل کے جائیں گے قائد نولگ نواز شریف کی زیرے صدارت مشاورتی اجلاس پنجاب کابینہ میں توسیس سینٹ انتخابات کے فوری بات کی جائے گی پنجاب اسمبلی میں چھے سو سترہ عرب سے زائد کا زمنی بجٹ منظور بجٹ منظوری کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ملک احمق خان نے اسمبلی اجلاس غیر معاینہ مدت تک ملتوی کر دیا وزیر عالم مریم نواز کے سترہ پنجاب موہم کا کل آخری روز رہائشی علاقوں میں بدستور کورے کے دھیر لہور فیصلہ باد ملتان گجرہ والا اور دیگر شہروں میں صورتحال میں زیادہ بہتری نہ سکی کورے کے دھیر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان تافن پھیلنے سے شہریوں کو مشکلات صفائی کمپنی کا لہور میں تیس روز میں ایک لاکھ تیس سزار ٹن ویس ٹھکانے لگانے کا دعویٰ چار سو سے زیاد اوپن پلوٹس کلیئر کر لیے گئے کورا ختم نہیں ہوا ابھی پہلا فیز مکمل کیا ہے ہم ٹائم لائن کے ساتھ چل رہی ہیں کورا اٹھانے کے حوالے سے جدید نظام لائیں گے پنجاب کے شہر اور دیہات چمکیں گے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی میڈیا ٹاک کہا پچاس سزار سارفین کو سولر پینلز دیں گے سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینلز ملے گا اوور سیز کی جائدات منتقلی آن لائن ہوگی تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے تاریخی سنگے میل سندھ میں ٹیچرز لائسنس کے لیے ہونے والے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 28 جنوری کو ہونے والے امتحان میں چار ہزار امیدواروں نے حصہ لیا شہزاد رائے کا کہنا ہے کہ کاش میرے ٹیچرز پٹائی کی بجائے برین ڈیولپمنٹ کی سائنس سمجھ دے پاکستان کی نئی نسل تجزیاتی سوچ والی ہوگی پاکستان میں پہلی بار 646 اہل اور لائسنسی آفتہ اصاد ہیں پہلی بار امیدواروں کو درس کہا اور پڑھائی کی بنیاد پر رکھا گیا شہزاد رائے کی وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کو اچھیک نام پر مبارک بات وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کی کامیاب امیدواروں کو مبارک بات کہا کامیاب ہونے والے ٹیچرز کو مرات اور پروموشن کے حوالے سے سرویس رولز کے تحت فائدہ بھی دیا جائے گا پہلی سے پانچویں جماعت تک قرآن پاک کی تعلیم نصاب میں شامل چھٹی سے بارویں جماعت تک قرآن پاک کا ترجمہ بھی نصاب میں شامل کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سکولز کے نصاب میں ناظرہ قرآن کو شامل کرنے پر انٹراکورٹ اپیل نمٹا دی مسعود حسن گلانی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کی تھی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزارت تعلیم سے پوچھا کہ کیا ایکٹ 2017 کے تحت قرآن کی لازمی تعلیم کو سیلیبس میں شامل کیا عدالت کو بتایا گیا کہ قرآن کی تعلیم کو سیلیبس میں شامل کر لیا گیا ہے تحریری فیصلے کا مطن قومی نصاب کانسل سیکریٹریٹ نے ناظرہ قرآن اور قرآن پاک کے ترجمہ کے لیے این او سی جاری کیے رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی مہنگائی کنٹرول میں نہ آئی پھل سبزیاں غریب کی دسترس سے باہر ناجائز منافخوں نے سرکاری ریٹلس کو پس سے پشت ڈال دیا پیاز 270 لیسن 750 ادرک 680 آلو 80 رپی فاروق ہر شہر میں اپنی مرضی کا ریٹ کوئی پوچھنے والا نہیں کہا جائیں کس سے فریاد کریں شہریوں کا سوال گریب آدمی 500 رپیہ کمہ کے کھڑ دے کار جاند ہے کار کل کل پہیوں دیئے کار 900 رپیہ کھڑ چند ہے پھالا ہے تو وہ کوبتیں خرید سے باہر ہے مٹن شٹن اور چکن وغیرہ جو ہے وہ گریب نے کیا کھانا ہے جب سبزیاں ہی اس کے جو ہے تو اس سے باہر ہے مگیا ہی بڑھتی جاری تکریبا نا اس میں کنٹرول ہیں نا کو بعد بن رہی ہیں مگا یہ ہر سبزی دو سو ٹائسور پہ کھل ہوئے بڑی مشکل نہ گزار آج کل ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خات نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار امریکی صدر نے کہا کہ چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکتداری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے محولیاتی بہتری کے لیے ہم اپنے اتحاد کو بسید مضبوط کریں گے پائدار، ذرعی ترقی، آبی انتظام اور سلاب کے تباہ کن اثرات سے محالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے مزیراعظم شہباز شریف سے روسی صفیر البرٹ خوریف کی ملاقات وزیراعظم نے اپنے دوبارہ انتخاب پر روسی صدر کے تینیتی پیغام پر شکریہ دا کیا وزیراعظم کا موس کو خودکش حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار شہباز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان روس کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں وزیراعظم کا روس کی میزماری میں بیلن حکومتی کمیشن کا اجلاس جلد بنانے پر زور بنظیر بھٹو کا عقص آصفہ بھٹو زرداری نوابشاہ سے بلا مقابلہ کامیاب نشست آصف علی زرداری نے صدر منتخب ہونے کے بعد خالی کی تھی اینے دو سو ساتھ کے زمنے الیکشن میں آصفہ بھٹو سمیت گیارہ امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے تھے سات امیدواروں کے کاغذات مصرد ہوئے تھے تین امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے زرداری خاندان کے چھے افراد اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گئے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کروں گی آصفہ بھٹو ترقیاتی منصوبے مکمل کر کے عوام کو سہولت دیں گے ان عراقوں پر توجہ دی جن کو نظر انداز کیا گیا ماضی میں وائچ آکنگ کر کے عوام کو گمراہ کیا گیا کام نہیں ہوا بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کو ترقی کی جانب لے کر جائیں گے میر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا ٹاک کسان کارڈ پر نباز شریف کی تصویر لگانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں وزیرالہ پنجاب صبائی حکومت اور نباز شریف کو فریق بنایا گیا پبلک فنڈز ذاتی تشہیر کے لیے سمال نہیں ہو سکتے درخواست گزار پنجاب حکومت کو نباز شریف کی تصویر والے کسان کارڈ جاری کرنے سے روکنے کی استعداء امیر بالاج قتل کیس میں نامزد ملزمان تیفی برٹ اور گوگی برٹ اشتہاری قرار تیفی برٹ کی گرفتاری کے لیے چند روز میں ٹیم بیرون ملک جائے گی دوبائی پولس نے تیفی برٹ کی گرفتاری کے لیے تابون کی یقین دہانی کرائی ہے ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم گینٹ امران کشور نے کہا کہ دونوں تا نامزد ملزمان کی جائدات کرکی کے حکمات بھی حاصل کیے جائیں گے بالاج قتل کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی تانے بانے تیفی برٹ سے ملتے ہیں